میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز وارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبرتار اولڈہم کی ممتاز سماجی و سیاسی شخصیت محمود اقبال جو دو دن پہلے اپنے اقالق کی حقیقی سے جاملے ان کی نماز جنازہ ہدا کرنے کے بعد مقامی قبرستان میں سفوتے خواہ کر دیا گیا اولڈہم سے ہمارے بیورو چیف آرکھ چودری کی ریپورٹ کے مطابق محمود اقبال کو خراج حقیقت پیش کرنی کے لیے نگینہ جامع مسجد ورنیت آرڈہم میں تازیاتی ریپ فرنس کا انکار کیا گیا حرمانے والے واہدہ اولا شریف آج کی سمیقے آپ کو قبول حرمانا ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا عزیزم بھائی محمود اقبال کی اولاد نے ان کے بھائیوں نے جو دوستوں نے احتمام کی اس کے مطابق نے کریم بڑے اپنی شان کے مطابق سکتے ان کی فیملی خصوصی طور پر ان کے قزن ممتاز کاروباری شخصیت اور انڈین اوشن کے چیف اگزیکٹیو محمد نائم اور ان کے قریبی دوست راجہ مقصود حسین سابق کوارڈینیٹر وزیراعظم آزاد کشمیر نے کیا جس کی صدارت جید عالم دین مولانا کاری خادم حسین چشتی نے کی دوسرے شرکت کرنے والوں میں کانسلر محمد عرفان کاروباری شخصیت حاجی محمد زفر عالم دین حافظ محمد جاوید راجہ مقصود حسین کاکڑوی کانسلر راجہ شبیر کاکڑوی چودری خرشید سابق میئر کانسلر فیدہ حسین سابق کانسلر اور کارڈینیٹر وزیراعظم آزاد کشمیر جاوید اقبال راجہ زفر اقبال اور سیاسی سماجی مذہبی اور کمیونٹی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر سابق کارڈینیٹر وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ مقصود حسین کا کہنا تھا کہ کمیونٹی میں اتحاد و اتفاقی قضاء قائم کرنے میں ان کا کردار نمائی تھا جو مدتوں تک یاد رکھا جائے گا میں بھی آج ایک مضبوط محبت کرنے والے ساتھی دوست بھائے سے محروم ہو گیا ہوں ان کی کمیونٹی کے لیے بہت خدمات تھی السلام علیکم محمود ایک جو میرے مسیر تھے بڑے بائی بھی تھے بڑے عزیز تھے میرے تو ان کے فوت ہونے سے پورا علم اداس ہے وہ شخصیت اور شخصیت کاروباری بھی شخصیت تھے تو وہ میرے مجھے تو بہت دکھ ہوا میرے مسیر بھی تھے اور میرے بڑے بائی بھی تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے جی آج ہم سب اپنے پیارے بائی میرے دوست جناب محمود صاحب کی دعا کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں محمود صاحب میرے دوست نہیں بلکہ میرے بائی تھے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا کہوں ان کے بارے میں بہت ہی نیک ہوں بہت ہی اچھے انسان تھے میری کمر ٹوٹی ہے میں ان کے لیے دعای کر سکتا ہوں اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو لمی زندی اور ان کو صبر عطا فرمائے میں آلڈھام کانسل کی منتقہ کانسل محمد دیرپان نے کہا کہ وہ بھرپور پیار کرنے والی شخصیت تھے وہ ہمیشہ کمیونٹی کے اندر صلاح صفائی کی بات کرتے تھے کمیونٹی کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی انڈین آشن کے چیف اگزیکٹیو اور کزن محمد نعیم نے کہا کہ وہ خاندان کے لیے انتیہ ساسا تھی محمود اقبال کے اندر ایسی صفتیں بہم موجود تھی سماجی شخصیت کے ساتھ کمیونٹی کا قیمتی سرمایہ تھے ممتاز نوجوان مذہبی سکولر حافظ محمد جعبید نے محمود اقبال کی شخصیت کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بچوں نوجوان اور بزرگوں سے گھل مل جاتے تھے اور میرا تقریبا پچھلے پچاس پلس یعنی کہ میری عمر اب ساتھ سال ہو گیا اور ہم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہی ہمارا بچپن بھی اکٹھا گزرائیں تو بچپن سے لے کے کبھی کیا ہوتا ہے بندہ کے بچپن میں کوئی شرارتی ہوتا ہے یہ بچپن میں بھی شرارتی نہیں تھے اور بڑے نیک بڑے نیک تھے اور الحمدللہ اس کے بعد آلڈ میں آئیں تو یہاں پہ بھی تقریبا پینتی سال سے ہمارا ملنا جو اللہ ہے تو بڑی نفیس اور بڑے ہی یقین کریں کہ بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے ہم دعا وہ ایک شریف نفر ہردیل ازیز شخصیت تھے دعا مغفرت میں شریف شرکت کر کے عدیلی سکون ملا وہ ایک اچھے دوست کمیونٹی کی خدمت پر جذبے سے سرشار شخصیت کے مالک تھے ایسے افراد دنیا میں کم ملتے ہیں محمود اقبال مرہوم کی سماجی مذہبی خدمات کے سلے میں کمیونٹی کے اندر نمائیہ مقام رکھتے تھے اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز ورڈ مستنید خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا